وہ پوری نہیں ہوئی کیونکہ جہاں میں جب آخری دفعہ آپ سے انٹریکشن ہوا تھا تو آپ نے بڑے خوش تھے کہ پرویس خٹک نے آپ کی ڈیمانڈز مان لی ہے تو مجھے ابھی یہ پہلی دفعہ ابھی مجھے یہ آپ نے انفرمیشن دے رہے ہیں اور میں انشاءاللہ آپ اگر سیکریٹر صاحب کو یہ سب کچھ بتا دیں تو میں جب آخری دفعہ میں پرویس خٹک سے خود بات کروں گا اس کی کیونکہ میرے خیال میں کہ جو بھی آپ سے وعدے کیے گئے وہ پوری اور جو دوسری یہ آپ نے کہ شاہد پورٹ ٹیلیفونی اٹھاتا ہے میرے بھی ٹیلیفونی نہیں اٹھاتا ہے میں آپ کی یہ جو آپ نے آپ کیوں اور بات کرتا ہے کہ ایرس کے اوپر یہ میں جب آپ کی بہت پارتا ہے ہمیں تو انفرمیشن ملے دی انہوں نے کہا کہ پوری کسی 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 بھی جس طرح کی دے جی تو میں آپ کی جب آج بھی ایک ڈھنڈے کردے کروں گا میں اٹھاتا ہے کہ ایروں نے کیا وہ میرے سے پہلے انہوں نے اس چیپ ریچس آپ نے ان کے ساتھ کمیٹ بھی چک ایک ڈھنڈ میں ون ٹائم انہوں نے انہوں سکی آتا ہے اور ان کا ہاتھ پڑھنا ہے اس کے لئے جو دیمارٹمنٹ ریسی بھی وہ سمری جو ریجیٹ بھی اس کی اوپر میں نے سیکٹی سے پوچھا سیکٹی تقدیل میں وہ سمری ون ٹائم کے لئے اکیری سمری جانی چاہیے تھی کیونکہ سب سب کے اینورٹس بٹھی سیل صاحب سے میں نے بات دی کہ وہ سب کے ساتھ جا کے وہ ایک اشیو تھا لیکن وہ دوسیقل ریشو ہے وہاں ہو جائے گا دوسرے دوسرے دوسری اڈورمنٹ پڑھ کے ٹسکروجیت نہیں کچھ ہمارے حسابی حضرات کی بات ہے امام صاحب ایک دیکل میں نہ جائے پسدیک ہے آپ نے ایک کٹا دیکل دے رہے تو مجھے طرف بتا رہے تو جو میری جو میری سے بتا رہے بلے پھر میں دیکل نہیں جاؤں گا یہ آپ انسا بھی سیکٹی کریں لیکن پھر میں دیکل میں جاؤں گا جی اچھا جی اب یہ مقصر میں پریس کانفیس کا اس میں آپ کو بلایا اس کا مقصر یہ کہ مجھے بڑا خطرہ ہے کہ جو ایک موقع ملا ہے فاتح کو مرج کر رہے گا فاتح ساتھ یہ فیٹل گورنمنٹ کی فاتح ساتھ اس کی وجہ سے موقع کو ضائع کیا جاتا ہے ایک قبائلی راکے کے طرح کوئی نظام نہیں رہا فرانہ جو نظام تھا وہ ختم ہو گیا یہ دس ساتھ کی جو جنگ ہوئی ہے وہاں اور نیا نظام ہے نہیں ایک لمبو کے اندر سارا قبائلی راکہ چل رہا ہے بڑے احلاات ہیں تبایی راکے کے وزیرستان، باک وزیرستان خاص طور پر ایک تباہی ہے تو بیلنگ نہیں کھڑی تو وہ پاپس جانے کی کچھ ہے نہیں مویشی ہونکے بہت آگ ہیں خاروں کے تمام ہیں تو اس کی ضرورت یہ تھی کہ گورنمنٹ فوری طور پر ایک جو ایک ہی آپ آپ اپشن رہے ہیں میرے نام میں گورنمنٹ کے پاس سکرڈن گورنمنٹ کے پاس پاکستان کے پاس کوئی اپشن نہیں ہے سوائے اس کے لئے کہ مرڈ کیا جائے فائٹا کو حکوم پا کے ساتھ حکوم پا ایڈوستری ایڈن بھی دیا رہا ہے فائٹا کو مرڈ کرنے کیلئے کیونکہ اسی یہ ڈسٹرکس ہی آگے آگے اسٹینڈ ہو جائیں گی وہ ایکنومکلی دیا رہا ہے کیونکہ جو بھی جو بھی اب سسٹم ہوگا پیسہ یہاں سے جائے گا اور تیسی چیز جو سب سے سوپا تیار ہے فائٹا کو مرڈ کرنے کا میند سٹینڈ کرنے کا وہ تو پوٹ پا ہے کیونکہ تو پوٹ پا کے اندر جو لوکل رہنڈ سسٹم ہے وہ بہترین سسٹم ہے اس وقت فائٹا کے اندر جانے کے لئے کیونکہ فائٹا میں ایک نیچر پہل ہی ان کا لوکل کورنڈ سسٹم چلتا تھا اور وہ لوکل کورنڈ سسٹم اس کی ضروری ہے وہاں کیونکہ شروع میں جو بھی آپ ایسٹرکیوٹ کریں گے جو جائے گا لوکل کورنڈ کے ذریعے لوگ اپنے سکول بنائیں گے اسپتال بنائیں گے اس طرح جو مقامی لوگ لوکل کورنڈ کے ذریعے ہو سکتا ہے یہ جو فائٹا سیکٹریٹ ہے یہ پاکستان کی شاید ایک ایسا ادارہ کہہ رہے جو کرپشن کاٹا ہے یہاں اتنی زیادہ کرپشن ہے جو پیسہ کبھائے پاکے کبھائے پاکستان کی اور یہ جو پرانا نظام ڈی جنرنٹ کر گیا ہر اور روپیہ یہاں سپنگل میں پانتا ہے پولٹیکل ایجنٹس کو پوائنٹ کرنے کے لئے پوڑوں روپیان جاتے ہیں پیٹرل گورنمنٹ جس سے خودہ لوگ پائنٹ کرتے ہیں جو پوائنٹ کرتے ہیں یہ پوست پیٹی ہے یہ جو پیسہ جاتا ہے یہ کرپشن کا اٹھا بان گیا ہے اور اس کی مجاز سے جو کبائلی علاقے کے لوگ ہیں وہ پیچھے رہے ہیں ان کی اتنا کوئی human development ہو رہے ہیں نام کے حالان ہے اور یہ صرف ایک سٹیٹس کو بجانے کے لئے یہ پرانا نظام جاتا ہے لہذا میں نے آج کبائلی علاقے کے لوگوں کی طرف سے جو کہ سارے کبائلی علاقے کے لوگوں کی آواز ہیں میں یہ دماغ کرتا ہوں کبائلی علاقے سے کہ اس کو لمبو میں نہ چھوڑیں ان کو ہم نے ایسا چھوڑ دیا ہے اگر 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 دوزار تلیس تک کہے کہ اسی طرح رہے گا تو اس کے اندر تم کو ڈکاور پیچھے چلے جائیں گے وہاں تو تک طریقہ ہی لے ان کے آواز ہی نہیں ہے ان کے پاس کبائلی علاقے کے لوگ بول سکے ہیں یہ ضروری یہ ہے کہ وہ پروینشن اسیبلی میں آئے الیکشن دوزار اٹھارا کے اندر کے اسیمیلیشن شروع ہو مجل دوزار اٹھارا میں شروع ہو تاکہ کبائلی علاقے لوگ پروینشن اسیبلی میں آئیں اور جب وہ پروینشن اسیبلی میں آئیں پروینشن کی آواز ہوگی وہ بچائے اس طرح جو دوزار چار کے بعد جو عمر کے پاری علاقے کے ساتھ وہ کے پاس کوئی ایک آواز نہیں آئی ڈی پیز جب نے ملک پہ بچائے ریفجیز تھے پیچھے طرح کوئی نہیں تھا آواز کچھ سننے والا نہیں تھا اندر سے ڈرون اٹیکس ہو رہا ہے اندر سے ڈرون اٹیکس ہو رہا ہے پیچھ میں لوگ پسے ہوئے تھے اور جب وہ گئے بھی رہے تو کوئی طریقہ نہیں تھا کہ وہ کوئی سنے جب وہ آئی ڈی پیز بنے ہوئے تھے وقت دادی مادی کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اور ابھی بھی اگر ہم نے اس کو آگے دوزار پیس طرح ملے کر دیا اس کا سب سے بڑا مخصان قبالی علاقے پر لوگ ہوگا اس کو سب سے بڑا فائدہ مافیا ہے جو کہ پیسے لے ان کو وہاں مجھتا ہے وہ ارب اور اربائیٹر کرپشن وہ ساہر آگے میں کرتے ہیں اور وہاں یہ اور جو پیسر نہیں جاتا ہے قبالی علاقے کے لئے وہ بھی ان کو پر خرچ نہیں ہوتا وہ بھی قبالی علاقے کے لئے اور یہ قبالی علاقے کے لوگ بھی نفیس کیے ان کو چاہتے ہیں ان کی اواز ہو ان کی میکنیزم ہو ان کو سنیں ان کی ایڈمسٹریشن وہاں ہو اگر اگر وہاں جب جو اسیمنیشن ہے مرجر ہے قبالی علاقے کا اس کے ساتھ تو وہ ان کی زبان وہ ہے روایت ہی ملتی ہیں سسٹم ان کا پختلف ہے تو اس سسٹم بھی یہ کنگیج بھی چینٹ ہونا ہے تو اب بھی سیشن ہو کیونکہ یہ آسان پواسس نہیں ہیں ان کے مختلف خلق مانگین ہیں کیونکہ اگر ہم نے عدالت ہے یا جیل بھی بنانی ہے تو وہ ایک آہستہ آہستہ جو پتی سے شروع ہو اگر یہ دوہزار تیس تک دے گیا میرا خدشہ یہ ہے کہ یہ بلکہ جدر کوئی نظام ہی نہیں ہے سارے قبالی علاقے میں ہم موقع دے گئے اپنے دشروع کو جو کہ یہاں انتشار پرانے جاتے ہیں پاکستان میں اس کیاوس کے اندر جب کوئی نظام نہیں ہے اس کی اندر پہ موقع پر رہے گا دیشنگ گردی کوئی جنرم لینے کا پر سے اگر یہ نیچے آہی ہے دیشنگ گردی ضرورت کی مدازت بڑی موڑل اکسپلیٹی ہے کہ وہاں آپ اس کو اکنک پاک ایسا بنا کر وہاں ایک نیا نظام ہو تو یہ تو دوہزار تیس تک تو ہم کبائلی علاقے میں لوگوں سے بھی ضرور کریں اور جو بھی یہ دہشت کرنے کی چیاری ہے ہم موقع دیں گے کہ پھر سے ادھر ایک جنرم لے ایک ایک ایسا علاقہ جنرم کسی قسم کا درول آف لائی نہیں ہے تو ادھر ہم یہ موقع دیں گے پھر سے ان کو جروریٹ کریں پاکستان ہوگا سارے پاکستان لیازہ میری فیڈل کمپنٹ سے ڈیمانڈ ہے اور ہم کبائلی علاقے کے لوگوں کے ساتھ مل کے اگر ہمیں ڈیمونسٹریشنز کرنی پڑھیں کہ ہم کریں گے ہم یہ ڈیمانڈ کریں گے ان کو کہ یہ جو انہوں نے دو فضل نمان اور اچک زہی کی وجہ سے یہ انہوں نے ریورس کر دیا سب کچھ ان کا کیا سٹیک ہے کس بنیاد کے اوپر انہوں نے فیصلہ کی ہے سارے کبائلی علاقے کے لوگوں پر اچک زہی کا درہی کچھ نہیں لینا دینا ہی نہیں ہمیں خبائی علاقے میں وہ تو بیسکلی طورستان کے اٹرس کی بات کرتے ہیں میرے خان میں میرے خان میں اوری طور پر اس پر ایکشن لینا چاہی ہے بدقسبتی یہ ہے کہ اس وقت پیٹرل کمپنٹ وہ بلکل ایک فریز ہوئی ہوئی ہے وہ بلکل مفلوج ہوئی ہوئی ہے کہ پیٹرل کمپنٹ کا سارا کام یہ ہے کہ ایک نہیل پرائم منسٹر کو بچانے کے لیے اس کو پروٹوکال لینے کے لیے ساری اسیملین سے ایک اس طرح کا قانون انہوں نے پاس کروایا ہے جو انہوں نے کچھ تصور بھی نہیں کر سکتا کسی ڈموکرسی میں کہ آپ یہ کہیں کہ جو رو ڈانک رو آپ پارٹی کے ہیڈ بات سکتے ہیں اس طرح کوئی کسی دنیا کی ڈموکرسی سوئی بھی نہیں سکتی ہے ایسی بات کرنے تو وہ صرف اس لیے کر رہے ہیں ان کا ساری کونسٹریشن ہے ایک ڈسگریسٹ ایک ڈموکرسی بچانے کے لیے اس لیے یہ سارا کچھ ہونا ہے میں یہ آپ نے یہ بات کر رہا ہوں یہ کیوں کر رہا ہے نوازشن اب وہ الیکشن تو لڑے نہیں سکتا یہ کیوں مون لیگ کو استعمال کر رہا ہے ایک فوج کو اٹیک کرنے کے لیے ادیہ کو سب سپیشید اپنے سپریم کورٹ کو اٹیک کرنے کے لیے یہ کیوں کرنا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ لوگوں کو ابھی نہیں سمجھا رہے ہیں کہ جس دل اس کو کمکشن ہو گئی مانیڈ آنڈرن میں جتنے بھی ان کی ارب اور روپے کی باہر پروپٹیز ہیں ارب اور روپے ارب اور روپے کی ان کی ساری پروپٹیز ان کے اوپر فریز کر دی جائیں گی اور وہ جاکہ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ انہیں مانیڈ آنڈرن سے پیسہ پاہ لے کے گئے ہیں تو وہ ساری پروپٹیز فریز ہوگے تو پیسہ پاکستان آئے ہیں تو ان کو داری لے ہیں کہ لڑڑ ہے نواز شریف کوئی کسی اصول کے لیے میں کسی کے لیے میں نہیں صرف لڑڑ ہے کہ اس کو اب دار ہے کہ وہ سارا تو پیسہ اسے اتنی منت سے جوری کیا ہے اس پرپ سے اور باہر لے کے لیے ہیں وہ سارا پیسہ فریز ہو جائے گا اور پیسہ پاکستان آئے گا جی مرمان یہ بتائیں کہ 9 اکتوبر کو فاتح کے فارلیمنٹیرین ہے 9 اکتوبر سے انہوں نے اسلامباد کو درنا دینے کا اعلان کر لی پاکستان تیرین کے ساتھ اس کو سفورٹ کرتی اس میں حصہ رہے گی یہ جو فاتح کے حوالے سے 9 اکتوبر کو درنا دیا ہے اسلامباد بلکہ پارٹسپیٹ کرے گئے جی اور ہم بلکہ ان کے ساتھ فاتح کے لوگو کے ساتھ سپریم فرنس جو بھی وہ کوئی پاپلک کے اندر جا کے جو بھی وہ جو بھی وہ پاپلک مظاہرے کریں گے دیلنسٹریشنز کریں گے ہم بلکہ ان کے ساتھ ہوئے ہیں ہان صاحب جیسے آپ نے خوددیر کیا بھی کہ ایک شخص کو بسانے کے لیے جنہیں کمانچین دوری ہے اور پیپریشن کی طرف جارہے ہیں تساؤن کی طرف جارہے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خوددو کی چاپ دونے کی پیار ہے سنائیں سنائیں لے رہی آپ میں بلکہ نہیں سمجھتا تھا تو مجھتے اندازہ ہے کہ جو ارمی جیسی سٹیٹمٹس بھی ہیں مجھے تو فرق اور معاشر لوگ کوئی آواز نہیں نظر آ رہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری پوشش کر رہے ہیں نواز شریف اس چیز کے لیے مون لیگ کے لوگ جو سٹیٹمٹس دے رہے تھے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کپ پر یہ جو کھلے آدموں نے اٹیک کیا ہے اگر یہ سپریم کورٹ کو اٹیک کیا ہے اور یہ ہی مون لیگ کے وزیر اور نواز شریف جب یوسف رضا کے ناری کو سزا ہوئی تھی تو انہوں نے تب کیا زمان استعمال کی تھی تب تو سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے تھے اور جب میمو گیر تھا تو گواز شریف بوٹ پہنکے چلا گئے تو سپریم کورٹ پاکستان کے اندرس پانچ کو بچانے کے لیے اور آپ کو سارا کچھ ہٹو دے ریٹی دیویز وہ بالکل سپریم کورٹ کو کھڑ کے اٹیک کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان کی جمہوریت کو اٹیک کر رہا ہے جمہوریت میں ایگزیکٹر ہوتا ہے لیجسٹلیچر ہوتا ہے اور عدالت ہوتی ہے تو اگر ایک لیجسٹلیچر کو ساتھ بلا کے اگر ایگزیکٹر سپریم کورٹ کو اٹیک کر رہا ہے تو جمہوریت کو اٹیک کر رہا ہے اور یہ کارسکی ہے میں پھر سے لوگوں کو نمائن کروانا جاتا ہوں اصل مقصد یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ جتنے اربو روپیٹ کے بچوں کی اربو اربو روپیٹ کی پروپٹیز ہیں سب کی اربو روپیٹ کی پروپٹیز ہیں ان کو پتا ہے کہ جس دن یہاں کنوکشن ہوئی منگی کارڈرین میں یہ سب کچھ فریز ہو جائے گا یہ پیسے بچانے کے لیے سب کچھ پاکستان کو محسان بچایا جا رہا ہے پیسے بچانے کے لیے ان کے وزیروں کو سب کو پتا کر رواشنگ فٹ بول رنڈ چار وزیروں نے سٹیپرز دیئے ہیں کہ نوے کی دہائی میں ان کی پروپٹیز یہ بیفر فلیٹس ہیں اور یہ کہہ رہے دوزار چھے میں اور اصل میں اگر یہ نائٹیز کی دہائی میں انہوں نے بیفر کی پروپٹیز لیئے ہیں مریم نواز کے پاس میں پیسے ہی تھا اس کا مطلب نواز شریف نے اس کے نام پر اربو رویٹی پروپٹیز بھار لیئے ہیں تو اس کی ایک جسم کو پتا ہے کہ جھوٹ ہو رہا ہے لیکن یہ ان کے انٹریسٹن کے ساتھ ہے یہ جو لوگ آج نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو پتا ہے کہ اگر کروشن جو پر شروع ہو گیا ہے حساب تو اگلی میں ایک کراپٹوں بھی بباری آئیں گی تو اس کی حساب میں لے لوگ آپ کی طرف سے مطالبہ کیا جائے تو منزور انتخابات کا ملک میں کیا وہ وجوہات ہیں جس کی بناہ برابی مطالبہ کرنا کیا اس سے کول ملک کا جس سے ملکہ دیگے نہیں ہو جائے دیکھیں دیکھیں ایک پیس کے حال رکھنا کہ ایک دیموکرائٹک کمورٹ کے اندر جب ہزار بگڑ جائے اور جب ان کے پاس مسئلے مسائل ایسے ہو جائے جو آج اس محکمت کے لئے شاید خواہ کان آباسی کی جو آج حرات ہیں خود ان کا وزیر کہہ رہا ہے کہ جناب سٹیٹ بلندہ سٹیٹ ریجلز کے ایشو کے اوپر وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہیں جنشری کوئی اٹیک کر رہے ہیں وزیر اٹیک کر رہے ہیں پارلمنٹ نے ایک ایسا کنو پاس کی ہے جو کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ان کے کوئی اٹھتیس لوگ پارلمنٹ سے وزیر ووک آؤٹ کی ہے گورنمنٹ کے خلاف کے انہوں نے کہا آئی وی کے اوپر انہوں نے ان کے اوپر جو بلیک ویل کرنے کے لئے ان کے اوپر چیزیں آئی وی کا ٹھیک کر رہے ہیں یہ کئی دنیا میں ہی ہوتا پھر اکانومی کا جتنا بڑا حال پاکستان کی اس وقت مشن کا ہے یہ کبھی ہوا نہیں ہے ریکارڈ کر سہے سب سے کم سب سے کم ایکسپورٹ سب سے آرہ امپورٹ انمیسمنٹ سب سے گر گئی ہے یعنی اس وقت جو حالات ہے خود ان کے ایک گورنمنٹ میں کہا زندہ والے نے اس نے کہا کہ ساکھ ڈاکھیں جھوٹ بولا نوازشک سے اکانومی کو پر اتنے برے حالات کسی کو نہیں پتا تھا ہم سب کو پتا تھا کہ اکانومی کی برے حال پر گڑھ رہی ہے کرزے پر کرزے جہا رہے ہیں تو جب اتنے برے حالات ہوں اور پرائیم نیسٹر خود کہے کہ ایک دسکوالیفائیڈ پرائیم نیسٹر اس کا پرائیم نیسٹر ہے تو اس کی کیا ہے اس وقت پورنل سٹینڈنگ رہ گئے میرے خان پر اس سالے سیناریو میں اگر ہم نے پاکستان کو اس کی دموکریسی کو آگے لے کی جا رہے ہیں بہترین چیزیں الیکشنز کروائیں جو بھی دنیا میں ہوتے ہیں سالے ابھی ٹریزہ میں نے اعلی الیکشنز انانس کیا کیونکہ اپنے آپ کو اپنا منٹر پر سے لینا چاہتے ہیں خان صاحب آپ کے ناظر ہے کہ سوپی میں ٹھو ترکے زمان میں ملٹری بارسکارڈ اس سیمیلیڈرنسپیشن ابھی ٹھو ترکے زمان سیونٹین اور ٹھو ترکے زمان میں آپ کے دنیا کی بھی ٹھو ترکے زمان میں ہماری پولیس جو ہے اس کی دنی تعلق سٹینڈنگ رہی ہے بھی انزار پوٹیس کا بجرد پولیس ہوا ہے کیا پلان ہے کہ تحقیقین صاحب اپنی ٹیلیور ختم ہونے سے پہلے آرمی سے کہیں کہ بھئی عباب پولکنیز بیرمان کی طرف جائیں اور سیونے سٹینڈرنسپیشن جو پوری طور پر سوپر میں ہوتے اپنی پڑکنیز جی یہ ایک طرح پر بیسر لکھنے فیصلہ کیا ہے کہ وہ بات کریں گے بھوٹ کمانڈر سے ان کے خواہر میں کہ بھلا ٹھیک ہے وہاں وہ کنباری پولیس کی پولیس اچھی ہے وہ کنفیڈنس ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب بھوٹ آگیا کہ آسکار پیچھنے لانکھوں کنندر اب عمل ہو گیا ہے کہ پولیس سویل ایڈمسٹریشن بھا کے آنے جی خان صاحب خان صاحب خان صاحب یہ حوالے سے جب کی بات ہوتی ہے میپ کا زیادہ ہے میپ کے چیر میپ کے نام کی حوالے سے آپ کی طرف سے دینینا آپ کی دینیتی طرف سے کچھ پٹی جو سے بھوٹ کی طرف سے وہ پھلے نام سامنے اور چیر میپ کی طرفی جو کچھ چھوڑ دے اس کا بہت ہوتا ہو جائے گا نیچائر میں کانا ہوگا جو کہ کیاری اہم ہے اس کا حل حصہ نکلے گا اس طرح اتفاق کے لائے پیدا کیا جائے گا کہ ایک شخص جسے چیر من میں نیپ اکر دیا جائے اس کا اس حداثہ ہوگی نہیں لیکن یہ یہ اشیر ہوتا ہے کیا اگر جب کمر زمان کو انہوں نے سیلیکٹ کیا نیپ کا چیر بڑی اگر برشید شاہ کی کوئی کرپشن کیسز نہ ہوتے اور نوازشیل کوئی کرپشن کیسز نہ ہوتے تب اگر اپنے 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 نیپ کا چیز کر لیکن جب اس کے اوپر پتہ نہیں کنے پنہ اصول میں نوازشیل کیسز ہیں برشید شاہ کرپشن کیسز اور حاصل زلداری کو پر کرپشن کیسز تو وہ پھر کیسے ایک ایسا اپنے جانتدار ریڈبل نیپ کا چیرمن لے کے آئیں گے کیونکہ جب ان کو خل ان کا ہیٹرسٹ ہے کہ ان کا اصاب نہ ہو کیونکہ ان کو پر کیسز ہیں تو ان کو نے کبر زمان کی طرح کافی چوز گیا اب یہی مسئلہ پڑھا ہو ہے جو کبر زمان کا ایکسپیرنس ہو ہے جو اس کے دور میں کرپشن بڑی ہے سپریم کورٹ نے جو ریمارکس دی ہے کبر زمان کے اوپر جیرمن کے اوپر سب کے سامنے تو اب خوف یہ ہے کہ پھر اپنا کوئی آدمی لے آئیں گے جو کرپشن پکڑے گانے پر بچائے ہم یہ ڈر اس لیے ہم نے کوشش کی اپنے تیم بڑے غیر جرد دار نام دینے کے لیے اچھا میں مستی سجاد ساتھ جو جی یوائی سے شہرہ میں پی ٹی آئی کے جوائی پیر میں آر ہو جوائی کے امیر رہے ہیں اور جوائی کے بیجی رہے ہیں دار بسم اللہ خطان رہی پیلے تو میں بہت زیادہ دکھو مطبور مطبور میں ساتھ کرد آر میرا پیالا گین ہے ٹی آئی نمیانے کا اس کے لازم ٹی موسیقی 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 اور میں نے جب فیصلہ کی ایک بیٹی آئی میں آنے کا تو میں نے خان صاحب کے سارے 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 کچھ سنا ان کے جلسے ان کے رویوز میں نے کہا تھا کہ میں ان کو سمجھوں اس کی کوشش کی میں نے تو میری سمجھ میں لوگات آئی ہوئی یہ ہے کہ کون کو اس وقت مضبوط ہونے کے لیے اور اس حکم ہونے کے لیے دو چیزوں کی جنودہ کے لئے محسوس کی اور باقی ہے ایک کرپشن کرپشن سے صفائی کرپشن کا صفائیہ اور خسرہ کے تعلیم کہ ہماری قوم وہ بہتر تعلیم حاصل کر لے جہالت سے واہر آ جائے کرپشن سے اور بددیانتی سے واہر آ جائے انشاءاللہ وطالعہ ان دو بیواریوں کا خان صاحب نے اس کی تشخیص کی ہے حقیقت میں یہی ہمارے قوم کی یہ دو بیواریاں ہیں ان کا پیچھا انہوں نے کیا ہوا ہے ہم ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ وطالعہ میں علماء اکرام سے بھی کہتا ہوں کہ یہ جو دلوں میں قسم قسم کے وسوسے ہیں اور خطشات ہیں اور قسم قسم کی باتیں ہیں کچھ سب باتوں کو جو ہے خان صاحب آپ میں آئی بیواری سے فیرشتوں کی بات کی کس کے آئی بیواری جو فیرشتے ہیں کہ باراکی نیپال میں جو کالدر تنظیموں سے رابطے ہیں جی تو اس کی دیکھکان بھی آئی بی سے ہی کرائی جا رہی ہے تو یہ کیسے ہوگا کیا جنویشن کمیشن نہیں مرنا چاہیے بلکو دیکھیں آئی بی جس نے خودی جس نے یہ لسٹ جس کے پاس آئی اور جو جو بلکو کرنے کے لئے تیاری کر رہے تھیں وہ کیسے پوائنگ کر سکتی ہے جو بہت پڑا کانفرٹ کفرٹرسٹ ہے یہ جو اسٹین چویل سے کیا جا رہا ہے اور جس کے اوپر بلکو جلوشن کمیشن بنے چاہیے جی مولانا صاحب سے مولانا صاحب رحمان کے ساتھ وہ بہت عرصہ بزارا رہے ہیں وہ کیسے ہیں کیا وہ کرمتے ہیں آپ پرشیوان کیسے مولانا صاحب رحمان میں کو پہتر سے ملکو کی کوشش کرنی چاہیے زندگی میں تو اگر میں ان حالات میں یہ سمجھا ہوں کہ خان صاحب کی دیادت میں مولانا آگے ترقی کر سکتا ہے تو مجھے پھر کچھ حرج نہیں ہونا چاہیے آگے آنے میں اور خان صاحب رحمان صاحب رحمان